تین نیولی ماترے کا ایسا جیو ہے جو ساپ جیسے زیدیرے جانوروں کو مار سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے کئی دیشوں میں نیولی کو امپورٹ کیا جاتا تھا تا کہ وہاں کے چوہ کیڑے اور ساپوں کا صفایہ کیا جا سکے لیکن آج کئی دیشوں میں نیولی کو لے جانا ان لیگل ہے اب سوال آتا ہے کہ نیولی اتنی کام کی چیز ہے تو اسے بین کیوں کیا گیا دیکھئے بات 1883 کی جب امریکہ کے ایلنڈ ہوائی پر گنے کی کھیتی کی جاتی تھی لیکن وہاں چوہ بہت زیادہ تھے جو گنے کی فصل کو تباہ کر دیتے تھے تو پھر ان چوہ کو مارنے کے لیے باتن نیولی کو ہوایی ایلنڈ پر امپورٹ کیا گیا اس کے بعد چوہ کی سنکھیہ تو کم ہوگی لیکن یہ نیولی ایلنڈ پر موجود سی ٹیٹر کے انڈے خرگوش اور برس کا صفایہ کرنے لگے اس لیے کئی کنٹریز نے اپنے محسوم جیوہ کو بچانے کے لیے نیولی کو بین کر دیا پوری دنیا میں بیک کیٹ کے مقابلے میں چیتے ایک ایسا جانور ہے جو سب سے تیز دوڑ سکتا ہے اس کی سپیڈ 120 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہوتی ہے لیکن اب سوال آتا ہے چیتے اتنے تیز دوڑتا کیسے ہے دراصل چیتے کی ہائیٹ تین فیٹ ہوتی ہے انہیں ان کا وزن 65 کلو کے قریب ہوتا ہے باقی جانوروں کے مقابلے میں ان کا سر بہت چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوڑتے وقت ان پر ائر ایسٹ کا فرق نہیں پڑتا اور ان کے تیز دوڑنے کا راز ان کی ریڑ کی ہڈی میں چھپا ہوتا ہے ان کی ریڑ کی ہڈی باقی بلیو کی مقابلے سب سے فلیکزبل ہوتی ہے جو دوڑتے سمیں ان کی بوڈی کو آگی کی طرف پش کرتی ہے نمبر ٹو کیا بلیک پینثر شیر کو ہرا سکتا ہے دیکھیں جنگل بک میں تو سب سے خاص کردار بگیرہ کو تو آپ جانتی ہوگے وہی سے زیادہ در لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ بلیک پینثر نام کا بھی کوئی انیمل ہے بلیک پینثر اپنے کالے رنگ کی وجہ سے تیندوے کی طرح دن میں شکار نہیں کر سکتا کیونکہ دن کے سمیں ان کا شکار دور سے جھاڑیوں میں ان کا کالا رنگ دیکھ لیتا ہے اس لیے یہ رات میں شکار کرتے ہیں ویسے جنگل بک کا بگیرہ ایک تیندوہ ہی ہے دراصل جیرنیٹک کی خرابیوں کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پار گیا لیکن شیر جتنے آسانی سے تیندوے اور جیگوار کو اتنی آسانی سے بلیک پینثر کو بھی ہرا دیں گے نمبر تری جن درشوں میں سب سے زیادہ برف پڑتی ہے وہاں پر انسانوں سے زیادہ جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اگر تیس ڈگری سیلسیس پر کوئی انسان باہر چھوٹ جائے تو پندرہ منٹ سے زیادہ اس کا باہر زندہ رہنا بہت مشکل ہے تو ایسے میں وہاں جانور کیسے سروائیف کرتے ہوں گے دیکھو ایکسٹریم ونٹر والی جگہوں پر جہاں سب کچھ جم جاتا ہے تو وہاں سبھی جنگلی جانوروں کو لوگ اپنے گھروں میں رکھ لیتے ہیں کیونکہ گھروں میں ہیٹر جلا کر نورمال ٹمپریچر منٹین کیا جاتا ہے جس سے جانور سروائیف کر پاتے ہیں نمبر فور یہ موتی ہمیں سمندر میں پائے جانے والے سیپ کے اندر سے ملتے ہیں جو کہ بہت قیمتی ہوتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ موتی سیپ کے اندر کیسے اور کس طرح بنتے ہیں اگر نہیں تو چلیے جانتے ہیں دراصل وقت کے ساتھ سیپ کا سائز بڑھنا بھی ضروری ہے اس لئے سیپ اپنے آرٹ شیل کو بنانے کے لیے ایک لیکوٹ ریلیز کرتا ہے اور موتی بننے کا پروسیس تب سٹارٹ ہوتا ہے جب کوئی باری سبسٹینڈ سیپ کے اندر انٹر کرتا ہے یہ باہر سے آیا ہوا سبسٹینڈ سیپ کے اندر ایریٹیشن پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے سیپ اور زیادہ ماترہ میں اس لیکوٹ کو ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے باہر سے آیا ہوا سبسٹینڈ ڈھک جاتا ہے اور اس کے کئی سالوں بعد ہمیں سیپ کے اندر سے موتی ملتا ہے نمبر 5 کیا گوریلا سب سے خطرناک مچھری الیکٹرک ایل کو مار سکتا ہے دیکھو یہ بات تو ہم سب ہی جانتے کہ گوریلا کے پنچ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی بار میں کسی بھی جانور کی ہڈی توڑ سکتا ہے اور جتنی طاقت اس کے پنچ میں ہوتی ہے اتنے ہی خطرناک ہوتا ہے الیکٹرک ایل کا کرنٹ کیونکہ الیکٹرک ایل اپنے اندر سے چھے سو وارٹ کا کرنٹ چھوڑتی ہے جس سے ایک مگرمات کی موت بھی ہو سکتی ہے ایسے میں اگر الیکٹرک ایل کا سامنا گوریلا سے ہوتا ہے تو الیکٹرک ایل اپنے چھے سو وارٹ کے کرنٹ سے گوریلا کو بیوش کر دے گی لیکن گوریلا کا ایک پانچ بھی الیکٹرک ایل کو پڑ گیا تو اس کا کچومر بن جائے گا نمبر سیکس ایسا تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اور اسٹریچ کے انڈے کا اوملیٹ نہیں بنا پاتے وہیں مرگی کے انڈے کا تو اوملیٹ بہت آسانی سے بن جاتا ہے دراصل مرگی کے انڈے کا اوملیٹ جو انسان کھاتے ہیں اس کا وزن پچاس سے ساٹھ گرام ہوتا ہے جبکہ اسٹریچ کے انڈے کا وزن ڈیٹھ سے دو کلو ہوتا ہے مرگی کا انڈہ پھوڑنے کے لیے لاکھوں طریقے ہیں وہیں اسٹریچ کا انڈہ پھوڑنے کے لیے ہتورے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ اسٹریچ کا انڈہ بہت مضبوط ہوتا ہے ایسے میں اگر اس انڈے سے آپ کو کچھ بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو انڈے کو پھوڑنا ہوگا نمبر سیون دنیا میں ایک ایسا جیو بھی ہے جو جنم سے لے کر مرنے تک اپنی ماں کو نہیں دیکھ پاتا اصل میں میں جس جیو کی بات کر رہا ہوں وہ اور کوئی نئے ایک بچھو ہے دراصل مادہ بچھو جب بچوں کو جنم دیتی ہے تو اپنے پیٹ پر لات کر گھومتی ہے اور اسی دوران اس کی پیٹ پر لدے بھوکے بچے اپنی ماں کو یہ دیرے دیرے نوچ نوچ کر کھانے لگتے ہیں اور یہ تب تک کھاتے ہیں جب تک ان کی ماں کا شریر ہڈیوں میں نہیں بدل جاتا نمبر ایٹ انسانوں میں ساپوں کا ڈر دنیا کے سب ہی عام فوبیوز میں سے ایک ہے جسے اوفیڈو فوبیا کہتے ہیں نمبر نائن کیا آپ کو پتہ ہے ایک طاقتوار شیر اٹھنہ سے بیس فورت کلمبی چھلانگ لگا سکتا ہے نمبر ٹائن جنم کے وقت جراف کے بچے کی ہائٹ چھے فیٹ ہوتی ہے اور آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کی جراف کا بچے جنم کے تیس منٹ بعد ہی اپنے پیڑوں پر کھڑا ہو جاتا ہے نمبر الیون کیا آپ کو پتہ ہے دھرتی پر چونٹے کا وزن ایک ارب ٹن سے بھی زیادہ ہے نمبر ٹائل ایک چمپانجی کا ڈی ای نے انسانوں کی ڈی ای نے سے نائنٹی ایٹ پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ملتا ہے نمبر ٹھٹین شیر ایک سال میں بیس پرسنٹ شکار ہی کرتا ہے اسی پرسنٹ شکار شیرنیا کرتی ہیں نمبر ٹھٹین پفر فیش ایک ایسی مچھلی ہے جو پانی سے باہر نکارنے پر اپنے آپ کو گبارے کی طرح پھلا لیتی ہے نمبر ٹھٹین ایک آتی تین مل کی دوری سے پانی کی گن کو پیچان سکتا ہے نمبر ٹھٹین گری آون دنیا کا سب سے تیز دوڑنے والا کتا ہے اس کی سپیڈ پر ایسٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے نمبر ٹھٹین کیا آپ کو پتہ ہے